دیش بھر میں کرونا کھولے کے پھر سے چنتہ کا محول ہے لگتار کے ان سرکار میٹنگوں کا دور میں جاری ہے اور کوشش یہ کری ہے کہ آنے والے دنوں کے لئے پرپیٹیشن کی جائے ڈاکٹر عجیس روپ میں ساتھ ہیں چیئرمن ہیں گنگا رام بورٹ کے پہلا سوال میرا آپ سے یہ رہے کہ جو حالات اور جو پرستیتی نظر آرہی ہے ایسی استطیق کے لئے کتنی تیاری آپ لوگوں نے کی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں تو آشا کروں گا کہ یہ ایک فال سلام ہو اور اس طرح کی ستیتی نہ ہو جیسے پہلے ہم جیل چکے ہیں پھر بھی اگر انفورچنیٹلی کیسز بڑھتے ہیں اور کچھ سٹی گھراب ہوتی ہے تو میں سب کو نشجن کرانا چاہتا ہوں کہ گنگا رام ہاؤسپیٹل پوری طرح سے تیار ہے فور پریونشن ایس ویل ایس فور ٹیٹمنٹ اور اس میں سب سے پہلے جو ہم نے سوچا تھا اور اب شروع کیا ہے وہ ہے بیسک پرکوشنز جیسے کی ماسکنگ اور ہینڈ سینٹائزیشن جہاں تک ہاؤسپیٹل کرمیوں کا سوال ہے وہ تو ابھی تک سب ہی ہاؤسپیٹل کے پرانگنڈ میں ماسک پہن کے ہی رہتے ہیں مریض جو ہمارے ہاں آتے ہیں چاہے اوپیڈی میں یا ایڈمیشن کے لیے وہ بھی پہلے ماسک پہننا ضروری ہے انہوارے تھا لیکن اس میں ریلاکسیشن کر دی گئی تھی اور آ گئی تھی تو اس کو بھی ٹائٹن کر دیا گیا ہے ہر میجر اینٹری پہ ہم فری سرجکل ماسک کا پربند ہے اگر کوئی مریض بینا ماسک پہنے آتا ہے اس کو ماسک دیا جا رہا ہے اور اس سمیں ہاؤسپیٹل میں جتنے بھی پیشنٹ یا ڈاکٹر یا اور کرمی ہیں وہ سب ایڈکویٹلی ماسک ہے جگہ جگہ سینٹائزر کا پربند کر دیا گیا ہے سو دیٹ ہینڈ سینٹائزیشن جاری رہے کیونکہ یہ دو بیسک ایسی چیزیں ہیں سمپل بیسک چیزیں ہیں جو کی سپریڈ میں بہت زیادہ کام کریں گے جہاں تک اور چیزوں کا سوال ہے وہ ہم نے سارا اپنا انفرسٹرکچر چیک کر لیا ہے ہماری انونٹری بلکل ایڈکویٹ ہے پی پی ماسک پی پی کٹ ہو N95 ماسک ہو سینٹائزر کی سٹوریج ہو سب کچھ بلکل ایڈکویٹ ہے آکسیجن ہماری سینٹرل ہے سینٹرل سپلائی ہے آکسیجن کی جو پیشلی بار تھوڑی سی ٹیوبنگ میں اور پائپنگ میں تھوڑی پرابلم ہوئی تھی وہ سب ریکٹیفائی ہو چکی ہے and we are totally prepared جو پہلے کوویٹ کا وارڈ تھا وہ ابھی بھی ویسا ہی موجود ہے of course اس کو ہم نے utilize کیا ہے other infectious diseases کے لیے لیکن وہ بالکل خالی ہے کوئی اس میں فیلال تو کوئی کوویٹ کا پیشنٹ نہیں ہے لیکن اگر بھگوان نہ کرے پیشنٹ آئیں گے تو we are totally prepared سب پہلی اور دوسری لہن میں سب نے دیکھا کہ دیش کے اندر حالات کیا بن گئے دوسری لہن میں آپ نے خود بتایا کہ oxygen کے supply میں اور اس پر کا کی چیزیں بہت دیکھنے کو ملی ابھی کے تازہ حالاتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو rectify کیا گیا ہے ابھی کے تازہ حالات کیا اس طریقے سے prepare ہو چکے ہیں کہ اگر آپ آت استطیق میں ہزار cases دو ہزار cases daily کے آتے ہیں تو ایسے پر استطیق میں hospital تیار ہیں دیکھیں تیاری پوری ہے لیکن number تو کوئی پہلے سے نہیں predict کر سکتا اور کسی بھی وقت اگر کسی catastrophe type situation ہوتی ہے disaster ہوتا ہے کہ ہزار دو ہزار patient ایک ساتھ آتے ہیں اور ان کی اگر حالت خراب ہوتی ہے تو اس سمیں کیا پرستیتی رہے گی کس طرح ہم اس سے نپٹیں گے وہ تو ابھی سے predict کرنا مشکل ہے لیکن average outbreak کے لیے we are ready اچھا سرکار نے کہا ہے کہ اس پوری سوا سیواؤں کو دوبارہ سے صحیح طریقے سے گتی دینے کے علاوہ vaccination پہ بہت زور دیا جائے تو ابھی فلحال جو hospital ہے اس میں vaccination drive کیسے چل رہی ہے دیکھیں vaccination drive تو جہاں تک private ہمارا hospital ہے almost بند ہو گئی تھی کیونکہ ہم تو vaccination اب صرف اپنے کرمیوں کو ہی booster dose دے رہے ہیں because سرکار کی طرف سے کافی camps وغیرہ لگائے گئے تھے جہاں پہ vaccination ہوتی تھی تو ہمارے سینٹر میں تو ویسے ہی بہت کم باہر کے لوگ تو بہت ہی کم vaccination کے لیے آ رہے تھے لیکن ہمارا تیاری پوری ہے vaccine کی dose ہے ہمارے پاس سارا set up ہے تو جب بھی اگر drive تیز ہوتی ہے اور باہر کے لوگ بھی vaccination لگوانے کی سوچتے ہیں تو we are ready for ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس سمیں دیش بھر میں چنتا ہے سب کو لگ رہا ہے کہ یہاں سنہوں کی کیسے ذرائب ہونے شروع ہو جائیں ایسا ڈاکٹر آپ کس طریقے سے لوگوں کو سلا دینے چاہیں گے اور اس سمیں اس حالات میں کس طریقے سے لوگ بچیں لوگوں کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے وچار میں پینک کرنے کی تو بالکل ضرورت ہے نہیں that is point number one point number two اگر پینک نہیں بھی کرنا ہے لیکن basic precaution ہم سب کو لینی چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں نہ کوئی مشکل ہے ماسک پہننے سے صرف کووڈ ہی نہیں اور کئی وائرل انفیکشن سے پروٹیکشن ملتی ہے پولیوشن سے پروٹیکشن ملتی ہے سو ماسک اٹلیسٹ پبلک پلیسز میں تو سب کو ضروری پہننا چاہیے ہائیجین بچپن سے ہمیں سکھاتے آئے ہیں کہ ہائیجین کتنی امپورٹنٹ ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی کووڈ سے اس کا تعلق نہیں ہے ہائیجین اگر اس بہانے ہی ہم اپنی ہائیجین بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے سو بڑی بڑی پارٹیاں یا بہت بڑے بڑے جلسے فنکشن جہاں ہزاروں آدمی ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ دینجرس ہے کیونکہ پھر وہ ماس سپریڈ ہوتا ہے اس وائرس کا جہاں تک ہو سکے اس کو آوائٹ کرنا چاہیے باقی میرے ساب سے پینک بلکل نہیں کرنا چاہیے دنیواد ہم سے بات چیت کرنے کے لئے کیمئر پرسن رفی کانت کے ساتھ ورون سنہا موسیقی